دوستو آج ہم بنائیں گے کالے چنا، آلو اور نینوہ کا بہت ہی تیسٹی اور بہت ہی سپیسل سبجی جس میں آپ کو پروٹنگ میں ملے گا اور سبجی ویزی ٹیول میں آپ کو بہت ہی اچھا فائدہ مند رہے گا تو میں یہاں پر دیکھیں اس کے لیے ہیں آلو، نینوہ، ایک اور ٹاماتر، پیاز ان سب کو جلیہ اچھے سے چھل لی ہوں اب کارٹ لیتے ہیں سب سے پہلے پیاز کو چھوڑیٹا پیچس میں کارٹنگ دے کے پیاز کو کارٹ لی ہیں اس کے بعد ہم یہاں پر کاٹیں گے نینوہ کو میں یہاں پر ایک نینوہ لی ہوں اس طریقے سے اگر مکس سبجیاں بناتے ہو تو بہت ہی اچھا لگتا ہے کھانے میں تو نینوہ کو بھی یہاں پر کاٹ لی ہے اب کاٹیں گے ہم یہاں پر آلو کو تو آلو کو اگرم سے جیسے سبجی کاٹ تو اس طریقے سے آپ کو کاٹنا ہے کوئی بھی جنوی ڈیزائن بھی جاننے چاہیے اور آلو کو کاٹنے کے بعد کیا کریں گے ہم یہاں پر سارے سبجی کو دھو لیں گے کاٹنے کے بعد دیکھیں سارے سبجی کو دھو کر اب ڈال دیں گے ہم کوکر میں کوکر میں جو ہے یہ سبجی بہت ہی سپیسل بلنے والا ہے آج تو یہاں پر ڈالیں گے ہری مرش چنہ کالا چنہ یہاں پر ڈالیں گے اور نمک اور ہلدی سواد کے نصار یہاں پر ڈال دینا ہے اور پانی ڈال کے جتنا سیجنے میں ٹائم جائے گا ہمارا پانی لائے گا اتنا کو ڈال کر یہاں پر دو سیٹی لگا دینا ہے کوکر میں دیکھی کوکر ٹھنڈا ہو چکا ہے اب اسے ہم یہاں پر سرسو تیل ڈالیں گے فورن ڈالیں گے تڑکہ کے لئے جیرہ اور یہاں پر اس کا چھوک دیں گے اور دیکھئے اس میں مسالہ ڈالیں گے جیرہ پورڈر دھنیا پورڈر گرم مشالہ ہلدی پورڈر اور جو لال مش کاشمیری پورڈر اور دیکھئے لیجی ہمارا بہت چھٹ پٹ اور یہاں پر آ جائے گا ہری دھنیا باری کٹی ہوئی چوکی سبجی کو چار گنا چار چند لگا دے گا اور تھوڑا چا یہاں پر میش کر دینا ہے ڈبو سے سبجی کو تاکہ ہمارا لٹ پٹ سبجی بن جائے اور دیکھئے آلو چینہ بہت ہی ٹیسٹی اور ہیلدی جو ہمارا سبجی ہو بن کے تیار ہو چکا ہے اور یہاں پر روٹی کے ساتھ کھانے وہ بہت ہی ٹیسٹی رکھتا ہے آپ یہاں چاول کے ساتھ بکھا سکتے دوستو ویڈیو اچھے لگا لائک شیئر سبسکرائب کیجئے گا